اور یہ تصویر میں آپ کو دکھا دوں جنپت بلرامپور کے دیہات کوتوالی گھوگلپور کے پاس نیشنل ہائیوے ساتھ سو تیس کا ہے جہاں پر بار پیٹتوں نے پرساسن پر مدد نہ کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے نیشنل ہائیوے ساتھ سو تیس پر چکا جام کرنے کی کوشش کی تھی حالانکہ پولیس کے لوگ یہاں پر پہنچ گئے اور پولیس والوں نے بلپور وقت گرامینوں کو خدیر دیا ہے گرامین اس وقت گھر واپس لوٹ رہے تصویر میں آپ کو دکھا دوں بلرامپور بہرائی چمارگ ہے گھوگلپور نیشنل ہائیوے ساتھ سو تیس دیہات کوتوالی بلرامپور کے انترگت آتا ہے جہاں پر اگل بگل کے گاؤں میں گنگا بکس بھاگڑ گاؤں کے لوگوں نے نیشنل ہائیوے ساتھ سو تیس پر چکا جام کرنے کی کوشش تھی یہاں کے گرامینوں کا کہنا ہے کہ تین دن چار دن پہلے جو بارہائی پورے جلے میں پورے منڈل میں دیوی پاتر منڈل میں بلرامپور بہرائی سرابستی اور گونڈ جو باڑھ آئی ہے اس میں ان لوگوں کا گھر پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اوپر سے پرساسر ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے مجبور ہو کر کے پریسان ہو کر یہ سبھی لوگ پہنچ گئے گھوگلپور کے پاس نیشنل ہائیوے ساتھ سو تیس پر جہاں پر گنگا بکس بھاگڑ گاؤں کے گرامینوں نے چھکا جام کر دیا تھا آباگون پوری طریقے سے ٹھپ کر دیا تھا بلرامپور بہرائی چمارگ لگ بگ بند ہی کر لوگوں کو سوچنا ملی ہے تتکال پولیس کے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اور بل پور وقت لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے لاتھی ڈنڈے کے بل پر لوگوں کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ گنگا بکس بھاگڑ گاؤں اور آس پاس کے لگ بک پندرہ مجرے ایسے ہیں جہاں پر پوری طریقے سے تباہی ہوئی ہے ایک انچ جمین نہیں بچا ہے وہاں پر کہ لوگ آپ کہاں پر رہیں کہاں پر کھانا کھائیں کہاں پر کھانا بنائیں تو رابطی ندی گنگا بکس بھاگڑ گاؤں کے بگل سے گجری ہے آپ کو بتا دے کہ مطورہ کا جو رابطی گھاٹ ہے وہ ہوتے ہوئے گنگا بکس بھاگڑ گاؤں چوکاکوردی تیادی گاؤں میں رابطی ندی وہیں بگل سے گجری ہے اور سب سے زیادہ تباہی بل رامپور جنپت کے دیہاد کوتوالی میں گنگا بکس بھاگڑ گاؤں کے پاس میں ہوئی ہے گرامینوں کا یہ آروف ہے کہ پرساسن جو ہے ان کے دکھوں پر مرحم نہیں لگا رہا ہے کوئی ان سے حالچا لینے کے کوئی ان سے پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ لوگ کہاں رہیں گے کیا کھائیں گے کہاں سویں گے کیسے اپنی جندگی بتائیں گے تو اس سے مجبور ہو کر کے گنگا بکس بھاگڑ گاؤں کے جو باڑ پیڑی تھے انہوں نے نیشنل ہائیوے ساسو تیس گھوگل پور کے پاس جام کرنے کی کوشش کی تھی تدکال پولیس کے لوگوں کو یہ بات پتا چل گئی جیسے ہی نیشنل ہائیوے پر چکہ جام ہوا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری مہلائ گاؤں کا یہ کہنا ہے ابھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ کتنا دکھ اور درد ان کے سینے میں ہے کیونکہ ان کے پاس گھر ہی نہیں رہ گیا ہے رہنے کے لیے گنگا بکس بھاگڑ گاؤں کی حالات بہت ہی خراب ہے یہ گاؤں جہاں آپ کو بتا دیں کہ ہمیسہ بکاس سے اچھ ہوتا رہا ہے اس گاؤں میں آتھ تک کہیں بھی کچھ بکاس نہیں ہوا ہے اس گاؤں میں ہم کئی بار جا بھی چکے ہیں تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ نیشنل ہائیوے پر چکہ جام کرنے کے بعد آواغمن پوری طریقے سے ٹھپ ہو گیا تھا اس کے بعد پولیس گرمیوں نے گاؤں والوں کو ہٹا دیا ہے ہم کچھ وآاغمن پوری پرکاس자를 کی ن jotty دیکھیں تک کے لیے ہمیں لڑکیوں بچنے بیٹھانے کے جگہ نہیں ہے ہم لوگ کہاں پہ بیٹھائے کے گجارہ کریں کہاں پہ بسر کریں ہم لوگ کہاں بیٹھانے کے جگہ پائی جائیں ہم لوگ اپنے لڑکیوں بچے کہاں یہ بیسوہ تھی بیسوہ جمین میں بیٹھائے کے جگہ پائی جائیں ہمارے پاس کچھ رہے نہیں گوا ہے جائے کہ پورا جانت پرطال اپنا سویم چل کے سب لوگ ہم لوگ ہمارے گاؤں ماں گنگا بھاگڑ کے نقصہ ماں کہیں بھی نہیں ہے نقصہ ماں ہم ہوئی ہی نہیں ہے سب یہ کم کٹ کے سب سرکاری سپن ندی میں چلا گیا ہے کچھ نہ ہے بچنے کے لئے کہیں